اسلام علیکم محید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج بنانے والے ہیں چکن پالک کے پکوڑے جسے سرف کیا ہے دہی والی گرین چٹنی کے ساتھ پکوڑے بنانے کے لئے لیا ایک پاؤ چکن کا کیمہ اس میں شامل کی باریک کٹی ہوئی ہری پیاز ایک کپ تین ادد باریک کٹی ہری مرچے دو کھانے کے چمک باریک کٹا دھنیا ایک کپ باریک کٹی پالک شامل کی اچھی طرح دھو کر کٹ لیے دو عدد لیمون کا رس شامل کریں ایک عدد انڈا شامل کریں ایک کھانے کا چمک بکوڑا مسالہ شامل کریں ایک چائے کا چمک چاٹ مسالہ شامل کریں ایک چائے کا چمک نمک شامل کریں چار کھانے کے چمک چاول کا آٹا شامل کریں ایک کپ بیسن شامل کریں پہلے اچھی طرح میکس کر لیں پھر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں اور میکسچر کو گھونتے جائیں ایک چائے کا چمک ادھرک لسن شامل کریں میکس کر لیں تقریباً آدھے کپ سے زیادہ پانی استعمال کیا ہے کسمنٹ کے لیے رکھیں میکسچر کو کھڑائی میں تیل شامل کریں اور پھر پکوڑے شامل کریں آپ کی مرضی ہے ہاتھوں سے بنائیں چمچ کی مدد سے بنائیں درمیانی آنچ پر پکوڑوں کو فرائی کریں بہت تیز آنچ پر فرائی نہ کریں اوپر سے کلر آ جائے گا اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے پکوڑے اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں تقریباً بھارہ سے پندرہ منٹ لگتے ہیں فرائی کرنے میں دیکھیں بہت پیارا کلر بھی آیا ہے اور بلکل اندر تک فرائی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی بنائیں انجوائے کریں اللہ حافظ اللہ حافظ